اِلَّا آلِهِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ تَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانَ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ الْنَّارِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَارُ الْغُرُورِ وقال تعالی قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اہلیہم یوم القیامہ علی ذالک ہوا القسران المبین لہم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذالک یقوف اللہ بهی عبادت یا عباد خطقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عباد صفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم لتموتونکما تنامون وتبعثونکما تستیقضون وتحاسبون بما تعملون ثم اِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدَا اَوْ لَنَارٌ أَبَدَا اَوْ كَمَا قَالَ سَلَّ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وسلم میرا محترم عزیزو بھائی اور دوستو مسلمان کی زندگی میں آخرت اصل ہے اور دنیا ایک مسافر خانا ہے الدنیا ثلاثت او ایام یوم اَمْ سَمْ مَلَا مَا بِيَدِكَ مِنْ حُشِ بدھ گزر گیا کبھی واپس نہیں آئے گا وَيَوْمُ غَدٍ فَلَا تَدْرِيَةُ دْرِكُهُ عَمْلَا جمعہ کل ہے پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا وَيَوْمُ انْتَفِيهِ فَخْتَهِمْ ایک دن جو تجھ پہ گزر رہا ہے یہ تیری زندگی ہے اسے غنیمت جانا کم من مُقْبِلِنْ يَوْمًا لا يُقَمْبِلُ کتنے لوگاں جو صبح کرتے ہیں شام نہیں کرتے قبر میں چلے جاتے ہیں ہماری زندگی کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ چُمِگُوْيَمْ مُسَلْمَانَمْ بَلْعَرْزَمْ اِدَانَمْ مُشْكِلَاتِ لَا اِلَارَا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے جس سے روکا ہے اس سے روکنا ہے دنیا کمانے کی اجازت ہے دوڑنے کی اجازت نہیں کمپیٹیشن 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 کمپیٹیٹر آ گیا یہ سارے تاجروں کو سر میں درب دو رہا ہوتا ہے کمپیٹیٹر آ گیا جی میں توڑی روٹی کھو کے لے جا رکھا کمپیٹیشن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں فرمایا فَمْشُوْ فِي مَنَاكِ بِهَا وَقُلُومِ الرِّزْقِهِ وَإِلِيْهِ النَّشُّوْحِ جاو اپنی دنیا میں روزی تلاش کا روکا نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھو کہ واپس میرے پاس آنا ہے فَإِذَا قُضِيَةِ السَّلَاةُ فَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِحُونَ پھر اللہ نے فرمایا جنہ کی نماز ہو جائے تو جاؤ بکھر جاؤ میرا رزق تلاش کرو اور مجھے یاد رکھو آخرت کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِين کمپیٹیشن کرنا ہے تو پھر اللہ کی دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف دوڑو جیسے ٹریک پہ کھلاڑی دوڑتا ہے دوڑو کہ کون اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرتا ہے کون اللہ کو سب سے زیادہ خوش کر کے مرتا ہے جس سے اللہ راضی ہے موت اس کے لیے بہت خوبصورت پیغان ہے وَفِي ذَلِكَ فَلَيْتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اور قاد مقابلہ کرو اس آخرت میں آگے بڑھ جانے کا سارعو الٰ مغفرتا مِن ربکم مجنت عرض وحس سماوات والارض وعدت للمتقین دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے اور ہم نے اپنے بندوں کے لیے اسے تیار کر کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی امر کن کے ساتھ کونی فقانت اور اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا خلق الفردوس الاعلا بیدہی اللہ کو جاننا میرا اللہ کون ہے اللہ اپنا تعرف کراتا ہے قرآن پڑھا کرو اللہ کے واسے قرآن پڑھا تمہارے ہاتھوں میں موبائل ہیں وہ رکھتا ہی نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہو قرآن پڑھو اس میں سے قرآن پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے اللہ ہے کون اللہ ایک تو تم سارے کہتے ہو خدا خدا کہنا نجائز نہیں نجائز نہیں لیکن خدا کا نام اللہ ہے اللہ کہا کرو کہو اللہ یہاں سے لے کر آسمان تک نور پھیل گیا ہے یہ ایسا طاقتور لفظ ہے والذی نفسی بیدہی لوجیب السماوات السبع والارضین السبع وَمَا بَيْنَهُنْ ہمارا نظام شمسی ساڑھے ساتھ ارم میل میں بھوم رہا ہے اس کائنات میں اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں کہ ہمارا نظام شمسی جیسے پچاس اس کے اندر آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں ان سب کو گھیرو باندھو وہ تو اللہ ہی کرے گا اور کہتا ہے کہ ایک پلڑ میں ڈال دو ساتوں سمندر ڈال دو ساتوں زمینیں ڈال دو سارے پہاڑ ڈال دو سارے دریار ڈال دو سارے جنگل ڈال دو سارے سہرہ ڈال دو سارے میدان ڈال دو سارے شہر ڈال دو سارے دہات اس میں ڈالو سارے گاؤں اس میں ڈالو سارے پہاڑ اس میں رکھو لوہا تانبہ پیتل چاندی نکل سب اس کے اندر رکھو پھر سورج کو کھینچ کر اس پلڑے میں رکھو چاند کو کھینچ کر اس پلڑے میں رکھو پھر دس خرب کے قریب گلیکسیز ہیں ان کو پکڑ کے اس کے اندر رکھو اس پوری کائنات کو جو دیکھا گیا ہے تین فیصد ہے ستانوے فیصد میں اندھیرہ ہے نظر کش نہیں آتا روشنی کراس نہیں کرتی ہے جو تین فیصد صرف تین فیصد جو دیکھا ہے اس کو یہاں سے ایک جہاز سفر شروع کرے ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فیص سیکنڈ کی رفتار سے ستانوے فیصد میں اندھیرہ ہے تین فیصد میں نظر آتا ہے اس تین فیصد کو یہاں سے شروع کرو ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فیص سیکنڈ کی رفتار سے اور اس کو کراس کرتے کرتے یہاں پہنچو تو نوے عرب سال لگیں گے نوے عرب سال بولو کتنے نوے عرب سال تین فیصد ستانم فیصد کتنا مڑا ہوگا اس سارے کو کھینچ کے اس میں رکھو پھر پہلا آسمان اس کے فرشتے پھر دوسرا آسمان اس کے فرشتے پھر تیسرا آسمان اس کے فرشتے پھر چوتھا آسمان اس کے فرشتے پھر پانچوں آسمان اس کے فرشتے پھر چھٹا آسمان اس کے فرشتے پھر ساتوں آسمان اس کے فرشتے پھر کرسی اور اس کے فرشتے پھر عرش اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے پھر جنت اپنی عداؤں کے ساتھ اپنے بانکپن کے ساتھ اور اپنی رانائیوں کے ساتھ اور اپنی بہاروں کے ساتھ اور اپنے چشموں کے ساتھ اور اپنے سمندروں کے ساتھ اور اپنے خزانوں کے ساتھ اور اپنی ہر ناز و نعمت کی بنی ہوئی چیزوں کے ساتھ کھینچ کرو اس کو بھی ڈال دو پھر جہنم کی پھنکار کو اس کے شولوں کے ساتھ اس کے شراروں کے ساتھ اس کے انگاروں کے ساتھ اور اس کے سامپوں کے ساتھ اور اس کے اجدہا کے ساتھ اس سب کو کھینچ کر اس میں ڈال دو ایک اللہ پیچھے ہو باقی سب کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ جبریل بٹھاؤ میکائیل بٹھاؤ اسرفیل بٹھاؤ ملک المود بٹھاؤ عرش کے فرشتے بٹھاؤ پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان کے فرشتے تیسرے آسمان کے فرشتے چوتھے آسمان کے فرشتے پانچویں آسمان کے فرشتے چھٹے آسمان کے فرشتے ساتویں آسمان کے فرشتوں کو کھینچ کر اس پلڑے میں ڈالو اور ایک چھوٹا سا پرچہ نکال کر لکھو لا الہ الا اللہ اور اسے ڈالو دوسرے پلڑے پر میرا نبی کا جل رجحت وہن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب کو اڑا کے رکھ دے لا الہ الا اللہ سب کو اڑا کے رکھ دے گا جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا پھر اللہ ہوا اللہ کی ماننا اللہ کی طرف بلانا یہ سارے نبیوں نے کیا اب یہ ہمارے ذمہ یہ ہم نے کرنا ہے اللہ کا جیسے یہ نہیں کمپنی والے اپنے رکھتے ہیں بہت بڑا میکمہ بن گیا ہے مارکیٹنگ کا تو وہ جا کے مارکیٹنگ کرتے ہیں ہمارا سعودہ لیلو سب سے بہتری دیں تو ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مارکیٹنگ منیجر ہیں اپنے رب کے اپنے نبی کے کہ ہم دنیا میں پھرتے ہیں اور گلی گلی پھرتے ہیں کبھی آرش پر کبھی فرش پر کبھی در بدر کبھی ان کے گھر و میں آش پی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں جنون سہرا میں جنون کا ہمسفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے میرے ذمہ ہے اللہ کی صدا لگاتے 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 دنیا کے آخری کنارے تک پہنچنے کی نیت کر کے چلنا اللہ پہلا علم ہے اللہ روٹی کمانا پہلا علم نہیں ہے صرف ناؤ پڑھنا پہلا علم نہیں ہے فقہ پڑھنا پہلا علم نہیں ہے پہلا علم ہے اللہ کو جانا فآلم انہو لا الہ الا اللہ فآ ہے واو نہیں ثمہ نہیں فآ کا یہاں پیشے جو اس سے آکے کلام ہے اس کے حتاب سے واو آنا چاہیے اللہ فآ لے کے آ رہا ہے فآ لانے کا کیا مطلب ہے فعلم سب سے پہلے جانو کیا جانو لا الہ الا اللہ جانو کہ لا الہ الا اللہ اللہ کیسا ہے لا الہ الا ہو اللہ کیسا ہے الحی القیوم اللہ کیسا ہے لا تاخدہ سنت ولا نوم اللہ کیسا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ کیسا ہے مَن ذَلَّذِي يَشْفَ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ اللہ کیسا ہے يَعْلُمْ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اللہ کیسا ہے وَلَا يُحِیطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء اللہ کیسا ہے وَسِعَقُرُسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کیسا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا اللہ کیسا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ کوئی اس جیسا نہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں کوئی اس کے برابر کا نہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَقُدْ وَأَكِيلَا نہیں وَالْتَنْهَا نہیں وَيَقْطَعْ اس جیسا کوئی ہے نہیں اللہ السمدھ سب اس کے محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں لَمْ يَلِذِ کسی کا باپ نہیں وَلَمْ يَعُلَدْ کسی کا بیٹا نہیں وَلَمْ يَقُنْ لَهُ قُفْوًا أَحَدْ کوئی اس کا ہمسر نہیں هَلْتَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا اللہ چیلنج کرتا ہے زمین والو هَلْتَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا آسمان والو بولو هَلْتَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا بحر بر بولو ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا عرش فرش والے بولو بتاؤ ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا جبریل میکائل بولو بتاؤ اسرائیل اسرافیل بولو بتاؤ ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا مشرق والو بولو مغرب والو بولو شمال والے بولو بے جانس کی زبان دو بے جان کو اللہ زبان دے اے ہوا کے جھونکو بولو بتاؤ حلطہ لم لہو سمیہ سمندر کی موجو بتاؤ حلطہ لم لہو سمیہ دریاؤں کی روانی بولو حلطہ لم لہو سمیہ پرندوں پیڈاریں بولو بتاؤ حلطہ لم لہو سمیہ ہے کوئی اللہ کے سوا احق و منذکر احق و من عبد و انسر و من ابتغی و ارعف و من ملک و اجود و من سئل و اوصو و من اعطا و هو الملک لا شريک لہ و الفرد لا ندلہ كل شئن هالک الا وجہ كل ملک زائل الا ملک كل شئن هالک الا وجہ او ای های شئ كل شئن هالک كل نفس زائقة الموت كل نفس زائقة الموت خلال اللہ کہتا ہے كل شئن هالک کوئی زندہ نہیں رہ گئے ایک اللہ ہوگا احق و من ذکر سب سے بہتر ہے جسے یاد کرو احق و من عبد سب سے آلہ ہے جس کی بندگی کرو احق و من من ابتغی سب سے بہتر ہے جس سے طلب کرو جس کی چاہت کرو جو ساری کائنات کو بنا کر نہ تھکا نہ سویا نہ اونگھا نہ کھایا نہ پیا نہ کروٹ بدلی نہ پہلو بدلہ جگہ سے پاک زمانے سے پاک مکان سے پاک ضرورت سے پاک حاجت سے پاک بیوی سے پاک بچوں سے پاک شریک سے پاک وزیر سے پاک ہر شئے سے پاک ہر شئے سے پاک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاہ وتنزع الملک من من تشاہ وتعز من تشاہ وتذل من تشاہ بیدک الخیر انکا على كل شيء قدیر تولج اللیل في النهار وتولج النهار في اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحج وترزق من تشاہ بغیر حساب اجھے گو کیر آره ادھر باتو بات ادھر وترزق من تشاہ بغیر حساب ایک باتشاہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے اس کا نام ہے اللہ اس کا نام ہے اللہ میرے بھائیوں میرے عزیزوں نوجوان بیٹھے میرا خون گرم ہو گیا ہے نوجوان بیٹھے اپنے اللہ کو پہچانو اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو زیادہ قریب ہے عقرب ولہ من حبل الوری شارک سے زیادہ تمہارے وہ قریب ہے وہ آگے دیکھو تو اللہ ہے پیچھے دیکھو تو اللہ ہے اس کے جلوے اس کے نظارے اس کی قدرتیں دائیں دیکھو تو اس کی قدرت بائیں دیکھو تو اس کی قدرت لا الہ الا اللہ ہمارا پہلا سبق ہے دوسرا سبق ہے ہمارا محمد الرسول اللہ یہ جنت کی چابی ہے دیکھو لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزہ ہے سمجھو میری بات سنو لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے پاسپورٹ کے بغیر تو سفر نہیں ہوتا اور ویزے کے بغیر ملک میں داخلہ نہیں ہوتا تو ہماری جماعتیں کتنا دیر انتظار کرتی ہیں ویزوں کے پیچھے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا محمد الرسول اللہ ویزہ ہے جنت کا چھوٹا سا ملک اپنے اندر ویزے کے بغیر نہیں آنا دیتا اللہ اتنی بڑی جنت میں بغیر ویزے کے داخل کر دے گا اس لیے شکر کرو اللہ نے پاسپورٹ ہمیں پیداشی دے لیا اب محمدی بن کے دکھاؤ مرنے سے پہلے ویزہ لگواؤ 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 محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداء وللکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدہ یبتغون فضلم من اللہ وردوانا سیماہم فی وجوہم من اثر السجود میرا رب اپنے نبی کی ہم بھی ناتیں پڑھتے ہیں میرا رب اپنے نبی کو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میرا نبی کیسا ہے کہ والدہہ مجھے قسم ہے روشن دن کی والدہہ مجھے قسم ہے تیرے علم کی والدہہ مجھے قسم ہے تیرے نورانی چہرے کی یہ سارے مطلب تفسیر میں لکھے جس کے چہرے کی اللہ قسم اٹھائے واللیل اذا سجا قسم ہے مجھے رات کے چھا جانے کی واللیل اذا سجا قسم ہے مجھے تیری ستاری کی چادر کی جس میں تو اپنی امت کو چھپائے گا واللیل اذا سجا قسم ہے مجھے تیری سیاہ ظلفوں کی جو تیرے شانوں پہ بکھری رہتی ہیں میرے محبوب میں دیکھ رہا ہوں آپ بڑی تکلیف میں ہیں لیکن آپ گورائیں ہیں میری نظریں آپ کا تواف کر لیں میری نظریں آپ کے گرد گھوم رہی ہیں میری نظریں تجھ سے ہٹتی نہیں میری نظریں تجھ پر ٹکی ہوئی ہیں میں ساری کائنات کو دیکھتا ہوں میرے لئے سب برابر ہے لیکن میری خاص نظر تیرے اوپر ٹکی ہوئی ہے تو حبیب ہے آپ عرش پہ گئے اللہ سے پوچھا اتخستہ ابراہیم خلیلہ وموسیٰ کلیمہ وعلنت لتعبود الحدید وصخرت لسلیمان الریاہ وحیت لعیس الموتہ فما دا جعلت لی یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا موسیٰ کو کلیم بنایا سلیمان کے لئے ہوا تابع کی اور تو نے جس علیہ السلام کے لئے مرد زندہ کیے یا اللہ اور تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لئے سمندر منسخر کیے تو یا اللہ فما زا جعلت لی میرے لئے کیا ہے میرے لئے کیا ہے میرے لئے کیا ہے اللہ نے کہا وَلَيْسَ قَدْ آتَئِتُ قَافِدَ لَمِنْ دَلِكَ قُلِّهِ مِرَ مَعْبُوبُ آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا کہ کیا دیا ہے کہ اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمعی کیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ بولو آگے لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم جوڑے اتار دئیے گئے موسیٰ آئے اتر گئے عیسیٰ آئے اتر گئے نوح آئے پھٹی اتر گئی دعوود آئے تختی اتر گئی سلمان آئے تختی اتر گئی لوت آئے تختی اتر گئی یحیٰ آئے تختی اتر گئی شعیٰ آئے تختی اتر گئی حارون آئے تختی اتر گئی حود آئے تختی اتر گئی صالح آئے تختی اتر گئی شعب آئے تختی اتر گئی اسماعیل آئے تختی اتر گئی اسحاق آئے یوسف آئے یعقوب آئے آتے گئے تختیں اتروا کے جاتے گئے آتے گئے جاتے گئے آتے گئے جاتے گئے جب آئے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ تعالیٰ نے کہا بس اب قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا اگر اللہ تک جانا ہے تو محمد ہی بن کے دکھا دو اللہ تک جانا ہے تو محمد ہی بن کے دکھا دو اپنے ظاہر کو بھی بناو اپنے نبی جیسا اپنے باطن کو بناو اپنے نبی جیسا میرا نبی کا دل سب سے صاف اپنے دلوں کو بغض سے پاک کرو حسس سے پاک کرو نفرت سے پاک کرو کسی کی ٹانگیں کھینچنے کے جذبوں سے پاک کرو حرس و حوث کے جذبوں سے پاک کرو اور اپنی زبان کو گالی سے پاک کرو گیبت سے پاک کرو جھوٹ سے پاک کرو دھوکے سے پاک کرو فروڈ سے پاک کرو بیمانی سے اپنے کاروبار کو پاک کرو جھوٹ سے پاک کرو اور دھوکے بازی سے اپنے کاروبار کو پاک کرو اپنے نبی کے قدموں پر چلتے جاؤ گے تو ایک دن اللہ تمہارے لیے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا آج آیا میرا بندہ تو انہیں مجھے پتھان بن کے نہیں دکھایا پنجابی بن کے نہیں دکھایا بلوچی بن کے نہیں دکھایا تو انہیں مجھے سرائکی بن کے نہیں دکھایا تو انہیں مجھے تورانی ایرانی بن کے نہیں دکھایا تو انہیں مجھے محمدی بن کے دکھایا اور محمد کو میں نے حبیب بنایا ہے حبیب اما انا فہبیب اللہ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے یار دیکھو اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اللہ نے موسیٰ کو کلیم بنایا اور اللہ تعالیٰ نے سلمان کو مرد زندہ کر کے جئے اور اللہ نے فلان نبی کو یہ دیا اللہ نے فلان نبی کو یہ دیا تو اوپر سے آپ آگئے کہ سمیت مقالتکم معجبکم میں تمہاری بات بھی سن رہا تھا تمہاری حیرانے بھی دیکھ رہا تھا بے شک اما ابراہیم فخلیل اللہ و اما عیسیٰ فکلیم اللہ و اما صاحبکم حازا فحبیب اللہ تمہارا ساتھی حبیب اللہ ہے حبیب اللہ ہے حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے ٹھک جائے اور پھر نکلنے نہ پائے اور حبیب حبہ سے ہے حبہ دانے کو کہتے ہیں دانے کو جتنے مرضی کاش کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا تو حبیب وہ ہے جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو بڑھتی جائے بڑھتی جائے اسے حبیب کہتے ہیں اللہ نے ایک شنا ایک شنا ایک پسند کیا اور ہمیں ان کا امت ہی بنا دیا ہمیں ان کا امت ہی بنا دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا تبارک اللَّذِي نَزَّلِ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَ بِعَبْدِهِ لَيْلَا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدِعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا يَاسِينَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمْنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ آئے 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 كَيْسَ مِرَا رَبْ أَبْنِ رَبْ أَبْنِ حَبِيبْكُو بِعَانْكَتَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتُقْنِ الْحَوَا إِنْهُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَغَى وَهُو بِالْأُفُكِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَذَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْصَيْنِ أَوْأَدْنَى فَأَوْحَا إِلَى عَوْدِهِ مَا أَوْحَا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَ أَفَتُمَارُونَهُ وَلَا مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَى نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَقْشَ السِدْرَةَ مَا يَقْشَ مَا زَاغَ الْبَصَرُ مَا تَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَى فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنُهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَي وَيُسِلِّمُوا تَسْلِيمًا وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعْكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلَآخَرَةُ خَيْرٌ لَكَ مَلَالْأُولَى وَلَصَوْفَيَوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضًا ہمیں کہتا ہے مجھے راضی کرو آدم مجھے راضی کر نوح مجھے راضی کر عیسیٰ مجھے راضی کرو ابراہیم مجھے راضی کرو موسیٰ مجھے راضی کرو عیسیٰ مجھے راضی کرو دعود مجھے راضی کرو یحییٰ زکریہ مجھے راضی کرو سلمان دعود مجھے راضی کرو یوشا مجھے راضی کرو دعوت صالح مجھے راضی کرو مجھے راضی کرو اے آدن کی اولاد مجھے راضی کرو اور وہ کہتا دنیا مجھے راضی کرے گی میں تجھے راضی کروں اب تجھے راضی کروں گا فتر اللہ یہاں پھر فان کرشمہ دیکھا ہے فا بہت عجیب مانا دے رہے ہیں فتر اللہ علم نشرح لکا صدرک وغضانا عنکا وزرک اللذی انقضا ظہرک ورفعنا لکا ذکرک اہا انہا عطیناکا الکوثر فصل لربکا ونحر انہا شانیکا ہوا الافتر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اندر باہر زندگی میرے نبی کے طریقے پر ہو نبی کا طریقہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت کی شابی ہے اللہ تعالیٰ نے اگر جنت میں جانا ہے تو پٹھان پنا چھوڑو پنجابی پنا چھوڑو بلوچی پنا چھوڑو سندھی پنا چھوڑو عربیت چھوڑو عجمیت چھوڑو محمدی بن کے دکھاؤ محمدی بن کے دکھاؤ پھر اللہ کا مہمان خانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے ہم کہتے ہیں موت نہ آئے اللہ کہتا ہے یہاں تو آئے گی لو کانت الدنیا تدوم لے اہلها لکان رسول اللہ فیہا مخلدو انی لعالم واللبیب خبیرو ان الحیات و ان حرس غرورو ورعیت قل لما یعلل نفسہو بتعلت وعلال فناء یسیرو موت آنی ہے حشما شیطا یا حبیبی فینکا میتن میرے نبی میں آپ کے لئے پابندی نہیں لگا تھا بارہ ربی لوول کی گیارہ ہجری کی پابندی نہیں لگا تھا آپ کو آزادی ہے جب تک زندہ رہنا زندہ رہو لیکن فینکا میتن مخلوق میں فرق ہونا چاہیے صرف تیرا رب موت سے پاک ہے آپ نے مرنا ضرور ہے پھر آپ کی بادشاہی ہے میں دنیا کو شان و شوقت دکھاؤں گا میں آپ کی آپ نے کہا قیامت کے دن میں سب سے اوپر ایک ٹیلے پروں گا میری امت میرے ساتھ ہوگی اللہ کا جھنڈہ میرے ہاتھ میں ہوگا اور پوری دنیا کے انسان ہمیں دیکھ کر انبیاء تک دیکھ کر حسرت کریں گے کاش ہم اس جھنڈے کے نیچے ہوتے ہیں انا اول انا سے خروج انا اذا بعثو سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا انا قائدہم اذا وفدو جب چلیں گے اللہ کی طرف میں سب سے آگے چلوں گا انا خطیبہم اذا انستو جب لوگ چپ ہو جائیں گے لا تسمعو الا ہمسا وخشت الاسوات للرحمن فلا تسمعو الا ہمسا وحانت الوجوہ للحی القیوم ذالک اليوم الحق فمن شاعت تخذا الى ربه سبیلا وَمَا عَدْرَاكَ مَا اَلْقَارِيَا اس جن اللہ کا نبی اپنے نبی کی شان دکھائے گا ساری دنیا دیکھیں کہ اوہو کاشم اس نبی کی مان امت کہہ گی کاشم یا رسول اللہ آپ کی مان لیتے آج ہم بھی مزہ میں ہوتے چند ٹکوں پر بک گئے چند مرلے زمین پر بک گئے چند کاغذ کے نوٹوں پر بک گئے ایمان کو گٹر میں ڈال دیا اور چند سکے جمع کرتے کرتے موت اٹھا کے لے گئی اولاد کا مقدر ہے یا نہیں ہے کسی کو پتا ہی کوئی نہیں ہے تو میرے نبی کی غلامی ہوگی اور ایمان والے سارے پل سرات پار کر کے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے آگے جنت کے دروازے بند ہوں گے جیسے یہ دروازے بند ہیں سامنے دروازے بند ہوں گے سامنے دو چشمیں ہوں گے ایک سے پانی پیئیں گے پیٹ کا پخانہ ختم پیشاب ختم سینے کا کھوٹ ختم نفرت ختم یہاں تو یہ پیشاب پخانہ اتنی مصیبت بنا رہتا ہے انسان کے لیے تو سب سے پہلا کام ہوگا پانی پیئیں گے پیشاب ختم پخانہ ختم ہزاروں سال کھاتے رہیں کوئی گندگی نہیں بنے گی ہزاروں سال پیتے رہیں کوئی پیشاب کا کترہ نہیں بنے گا اور پھر اس کے بعد دوسرے سے وضو کریں گے تو ان کے چہروں پر جوانی کی بہار آئے گی جو کبھی لوٹ کے واپس نہ جائے گی ہمیشہ چہرے تروں تازہ رہیں گے ہم جوانی چاہتے ہیں بوڑے ہو جاتے ہیں ہم زندگی چاہتے ہیں مر جاتے ہیں ہم خوشیہ چاہتے ہیں غم گھیر لیتے ہیں ہم بقا چاہتے ہیں فنا آکے ہمیں فنا کر لیتی ہے تو اللہ نے کہا تھوڑا سبر کر لو میرے نبی کی غلامی میں آجا محمدی بن کے آجا باقی ساری نسبتیں مٹا دے نفرتیں مٹا دے فرقہ واریت مٹا دے میں یہ ہوں میں وہ ہوں اس کو سلام نہیں کرنا ان کے پیشے نماز نہیں پڑھنی یہ کافر ہے یہ مرتد ہے یہ وہ ہے یہ وہ ہے یہ جو ممبر سے آگ ورس رہی ہے اور خطیبوں کی زمان سے شولے نہیں کر رہے ہیں یہ ان کو اللہ کیامد کے دن پوچھے گا کہ جب کتنی بڑی دھمکی اللہ دے رہا ہے یہ جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں میں انہوں آپ پس کیامت اللہ دیں رولر پھیرنا ہے پھر میں ہم امت ہیں ہم امتی ہیں اب کوئی کسی طرح فکر رکھتا ہے کوئی کسی خیال کا ہے کوئی کسی خیال کا ہے سب کے لئے باہیں پھیلا دو اپنی باہوں کو لمبے راستوں کی طرح کر دو ہر راستہ ہر راستہ دنیا کی راستوں کی طرح اپنی باہیں پھیلا دو اور ہر آنے والوں کو سینے سے لگا لو جنہ دوزر کے فیصلے اللہ نے کرنے میں نے نہیں کرنے کفر اسلام کے فیصلے اللہ نے کرنے میں نے نہیں کرنے اس لئے اپنے دل کو کھلا کرو امتی بن کے چلو دیوبندی بن کے نہ چلو بریلوی بن کے نہ چلو اپنے آپ اہلِ حدیث بن کے نہ چلو مسلم بن کے چلو مومن بن کے چلو موحد بن کے چلو مصدق بن کے چلو مؤمنین مسلمین مسلمون مؤمنون موحدون مصدقون بماجاعت بہر رسل مومن مسلم موحد مصدق بماجاعت بہر رسل امتی بن کے چلو یہ جو ہم ٹوٹے ہوئے ہیں فرقوں میں اس حال میں کبھی ہمیں نہ ہمیں جنت کی ہوا لگے گی نہ دنیا کے مزے دیکھ سکو گی یہاں بھی زلت ہوگی آگے بھی لٹر پرانگ تو سارے وہاں پہنچیں گے دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے تر ہو تازہ اب جنت چلیے دیر ہو گئی کھلوتے کھلوتے رہ گئے وہ کہیں گے یاویکی میں کوئی کنڈا لگ گئے تو کہیں گے چلیے یار باب آدم کھول چلیے کوئی پری آیا دنیا کی تو سورے اہل ایمان یہ امت بھی سب یا ابانا استفتے لن الباب یا ابانا استفتے لن الباب بابا جی ابباجان آپ سارے نبیوں کے باب دروازہ تو کھلوا دیں وہ کہے گا پتر میں تو تو انہوں کھڑایا آئی اندر جا مارا استے کہیں ہور نہ لگا لگا رو میں تو نہیں یہ کام کر سکتا پھر وہ آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس ہمیں اندر جانے کے لئے کوئی دروازہ کھلوا دیں آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے اس علیہ السلام تک پہنچیں گے دروازہ کہیں گے نہیں ہمارے بس میں نہیں ہمارے بس میں نہیں یہاں تک کہ پہنچیں گے اس علیہ السلام کے پاس سارے نبیوں سے گھوم کر آئیں گے اس علیہ السلام کے پاس یہ دروازہ تو کھلوا دیں اس علیہ السلام میں ایک نئی بات بتائیں گے وہ پرانی بات دو رہیں گے بھئی یہ میرا کام نہیں ہے ہاں میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں کہ آج دروازہ کون کھلا سکتا ہے کہ جی یہ تو دستو جی دب ہف گئے ہیں ٹوٹر کے سوال اکھا نبیان کل یامنا کل زوفا کم وہ کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن ہمیسہ بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن اُبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلہن بن ارعوہ بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحش بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نعہور بن سرول بن رعوح بن فائد بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہ الایل بن قنان بن آنوش بن شیسو بن آدم علیہ الصلاة والسلام یہ ہے میرا نبی ونبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں غریبوں کی برانے والا غریبوں کا والی یتیموں کا مولا یہ ہے میرا نبی یہ ہے محمد مصطفی حاشمی عربی قرشی یہ ہے میرا نبی یہ ہے آپ کا نبی اس کی زندگی کو اپناو اس کی زندگی کو اپناو اندر سے بھی باہر سے اندر کو نفرتوں سے پاک کرو اندر کو حسد سے پاک کرو اندر کو ریاکاری سے پاک کرو اندر کو بغس سے پاک کرو اندر کو دنیا کی حوث سے پاک کرو دنیا کے لالت سے پاک کرو آنکھوں کو بے ہیائی سے پاک کرو کانوں کو بے ہیائی سے پاک کرو زبان سے بے ہیائی کے لفظوں سے اپنی زبان کو پاک کرو مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا گناہِ قبیرہ ہے گناہِ قبیرہ ہے گالی نہ دو سباب المومن فسوق اب آجاؤ پھر آپ سارے آگئے یا رسول اللہ ٹوٹر تھک گئے ہیں سنے تو ساجبوہ کھول میں مہربانی کروں آپ کہیں گے آنا لہو آنا لہو یہ میں نہیں کرنا تھا یہ میں نہیں کرنا تھا یہ میں ہی کروں گا اچھا پہلے ہی کہ انہیں چلے گئے محمد مصطفیٰ کے پاس اللہ نے بھلا دیا اور اللہ نے اپنے نبی کے مرتبے کو شان کو بلند کر کے دکھایا کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آلوہ قلم تیرے ہیں ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا ذوق ہے شیر و شیری تو اقبال کا سب سے عالی شیر کونسا ہے میں نے کہا اپنے ذوق کی بات ہے میرے نزدی تو اقبال کا سب سے عالی شیر ہے کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں آپ کہیں گے میں کروں گا آپ سجدے میں گریں گے اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تو عطا اشفا تو شفا میرے محبوب میرے حبیب سر اٹھا بول پورا کیا جائے مانگ ملے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ افتتاک کریں گے تو کھلے گا نہیں تو نہیں کھلے گا آپ آگے جائیں آپ کے لئے جنہ سے ایک سواری آئے گی سبز پروں کے ساتھ اڑتی ہوئی آئے گی سبز پروں کے اس کے وہ اگر آپ کے سامنے ایسے لینڈ کرے گی اور یوں آکے بیٹھ جائے گی آپ اس کے اوپر ایسے سوار ہوں گے اس کی جو رسی ہے ایسے جو رسی ہوتی ہے یہ یہ رسی اس کی نا یوں نیچے گر جائے گی نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی آپ نے نہیں سوال لیں آپ نے اس سواری کو خود نہیں چلانا اس کی لگام میرے نبی نے نہیں پکڑنی کوئی آنے والا ہے نوکر کوئی خادم آنے والا ہے بڑے بھاگانا بڑے نصیبانا بڑے نبی دی سواری دی واگن اپے اس تو بڑے بھاگ کہیں دے ہونگے سارے ہندے سر چون جا ہونگے لیکھ ویکھو بھائی ہون کہیں دے نصیب کہیں دے نصیب میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو یہ واگ پڑھا بلال حبشی آپ نے کہا میرے آگے آگے چلے گا رب نے کہا میں آؤں گا ایسے میں دروازے کو کھٹ کھٹ آؤں گا تو اندر سے آواز آئے گی کون میں کہوں گا محمد الرسول اللہ تو وہ کہے گا یا رسول اللہ امرتو اللہ افطح لے احد قبلک ولن اقوم لے احد بھاگک یا رسول اللہ مجھے آپ کے رب نے فرمایا تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نے کھولنا ہے یہ وہ رسول ہے جس سے ہم بے وفائی کر لیں چند ٹکوں پر جھوٹ بولتے ہیں آٹھوں بازار جھوٹ کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں سود کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں دھوکے فراڈ کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں چند چند پس چند ٹکوں پر اے دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے دے کے اپنی تباہی خرید لیتے ہیں یا ادھار دینا بند کر دو نقد کرو اور اگر ادھار دینا ہے پھر گالی دینا بند کرو اب گالیاں دے کے تم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہو جب میری امت گالیاں نکالے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی تو میں تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو اور اگر دیتے ہو تو پھر گالی نکالنا بند کرو سبر کرو یا رسول اللہ مجھے حکم ہے جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہ کھولو اور میں رضوان بول رہا ہوں میں آج پہلی دفعہ کسی کے لئے کھڑا ہوں اور آخری دفعہ کھڑا ہو رہا ہوں میں اندہ کبھی کسی کے لئے کھڑا نہیں ہوں گا اور ایسے دروازہ کھلے گا راب نے کہا فَأَدْخُلْهَا اور میں جنت میں داخل ہوں گا وَمَعِيَ فُقْرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ اور میرے ساتھ پہلے پہلے کون میری امت کے غریب لوگ میری امت کے غریب لوگ مالار نہیں چاہے وہ نیک بھی ہیں وہ پیشے ہوں گے غریب لوگ آگے ریڑی والے ٹانگے والے چنگجی والے رکشے والے کہ یہ سب مزدوری کرنے والے دیاری دار کہ یہ آگے آگے ہوں گے میرے ساتھ ہوں گے اور میں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اور مالار رکھ پیچھے ہوں گے آئیں گے وہ بھی لیکن وہ پیچھے ہوں گے اب وہ بکر کرنے گا یا رسول اللہ میرے جی چاہتا ہے میں بھی ساتھ ہوں آمنا کہا اِنِّي لَعْرَفُ رَجَلًا بِسْمِهِ وَبِسْمِ عَبِيهِ وَأُمِهِ لَا يَعْتِ بَابَ مِنْ أَبْوَابِ جَنَّتِ إِلَّا قَالَ مَرْحَبًا مَرْحَبًا اے تشریف مبارکہ فَجَّسَا سَلْمَانُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَادَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ أَبُو بَبَرِقُنُ عَبِي قُحَافَا آپ نے کہا میرا ایک صحابی ہے جس کا نام جانتا ہوں جس کے اببہ کا نام جانتا ہوں جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا آٹھوں دروازے کھل کر کہیں گے جناب ادھر سے آئیں جناب ادھر سے آئیں جیسے کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو لوگ گاڑیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں میری گڈیج بیٹھو میری گڈیج بیٹھو تو آٹھوں دروازے کہیں گے جناب ادھر جناب ادھر جناب ادھر سلمان فارسی ایسے ہوگے کھڑے ہوگا گھٹنوں کے بل کھڑے ہوگا کہنے کے یا رسول اللہ اِنَّ هَذَا لَمُرْتَفِعُن شَانْهُ من ہوا یا رسول اللہ یہ تو بڑی شان والا ہے کون ہے کہ ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ یہ ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر پہر آپ نے کہا رائی تو قصرن فی الجنہ فقلت لمن هذا قیل لفتن من قریش فظننتو انہو لی فضہبت لی ادخلہو فقیل لی انہو لی عمر اپنی الخطاب یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں محل دیکھا بڑا عالی شان بڑا خوبصورت میں نے پوچھا کس کا ہے فرشتوں نے کہا پوریشی کا ہے ایک پوریشی کا ہے آپ نے کہا میں بھی پوریشی ہوں میرا ہی ہوگا جب جانے لگا تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے آپ نے دل لگی کہ عمر جی چاہ رہا تھا جا کے دیکھوں پر تیرے غصہ یاد آ گیا پھر میں نہیں گیا میں نہیں گیا تو حضرت عمر رونے لگے اب علیکہ اغارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ کبھی میں آپ پہ غصے ہوں گا پھر آپ نے کہا عثمان اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍ رَفِيقًا فِي الْجَنَّةِ وَأَنْتَ رَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ عثمان جنت میں ہر نبی کے خاص ساتھی ہوگا وہ خاص ساتھی میرا تو ہوگا عثمان بن عفان پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ایسے کھینجتے 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 سینے سے لگا لیا ایسے کہلے عائلی اَتَرْضَ أَنْ يَقُونَ مَنْزِلُكَ مُقَابِلَ مَنْزِلِ فِي الْجَنَّةِ عائلی کیا تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا ہوئی 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 کیا نصیب ہیں کیا نصیب کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا حضرت علی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کہ رضیدو یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں یا رسول اللہ میں راضی ہوں ہاں تیرے بچوں کی بشارت ہے سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کے حسن اور حسین حسن بن علی حسین بن علی اور سیدہ تو نسائے اہل الجنہ فاطمہ اور جنت کی عورتوں کی سردار تیری بیگم میری بیٹی فاطمہ ہوگی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی اب پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تو اپنی شام کے ساتھ آگے سواریاں کھڑی ہوں گی ان سواریاں کی کیا شکل ہے کیا نہیں اجزتہ ویکھی کوئی نہیں اللہ نے اللہ کے نمی نے کہا سواریاں کھڑی ہوں گی چونکہ اجزتہ صرف یا کھوٹا ویکھی یا گھوڑا ویکھی یا خچر ویکھی یا پھر گڑیوں ویکھی ان موٹران ویکھی ان اس سواری کا نام ترپید نہیں وہ ہوگی کیسی شیان شیان یہ سب سے چھوٹا جنت سب سے چھوٹا جنت ایک مرلے علا جیندہ کٹھوں دہ ایک مرلے چو دہ گھر بھی ہے یہ تھی ٹائلٹ بھی یہ تھی کچھن بھی یہ تھی سب کچھ ہے جنت کی ایک مرلہ سکیم جنت ایک مرلہ سکیم جنت اس دنیا سے دس گناہ بڑی ہوگی یہ چوبیس ہزار کلومیٹر ہے اس کے ساتھ ایک زیرو اور لگاؤ دو لاکھ چالیس ہزار کلومیٹر یہ صرف میرے نبی نے سمجھانے کے لئے کہا ورنہ اس سے بھی بڑی ہوگی یہ سب سے یہ وہ مسلمان ہوگا جو دوزخ میں پٹ رہا ہوگا جل رہا ہوگا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے شکر اللہ کہ نبی نے اس کا نام بھی بتا دیا اس کا نام ہے آپ نے کہا اس کا نام ہوگا جوہینہ اور اس کا قبیلہ بھی بتا دیا جوہینہ اربین چوہے ساڑی چوہے کوئی نہیں وہ ماریں کھا کھا کے جب آئے گا اور اس کے لئے جنت کا دروازہ کھلے گا تو ایک خوبصورت جوان اس کے سامنے کھڑا ہوگا اس کے سامنے ایسے جیسے ہم بڑوں کے سامنے چھکتے ہیں گھوڑے ہمارے مریتازیب ہے ہم گھوڑے پکڑتے ہیں ہمارے ملتان کے دور کہے جی قدماتے ہاتھ تھے جی تو وہ ایسے ہوگا وہ کہے گا رہے کیا ہوا کہ تم فرشتے نہیں کہ نہیں نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں اور میرے جیسے جیسے کا جنتی ہے سب سے چھوٹا جنتی ہے اسی ہزار خادم اور جب وہ چلے گا تو کارپٹنگ ہوگی کارپٹ بیشے گا کتنا لمبا ہوگا وہ کارپٹ چالیس سال اس پر چلتا جائے گا تب جا کے وہ ختم ہوگا یہ ساری دنیا میں نے پھری ہے سو کے قریب ملک میں نے دیکھیں ایک دو ایدے جا ہوتا ایک دو مہینے کم پورا ہو جانگا ایک جاہتے چڑھو دو ایدے لہو دو ایدے چڑھو تری ایدے لہو دنیا مگ گئی وہ چالیس سال کی کارپٹنگ ہوگی سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا اور اس کے دونوں طرف وہ نوکر کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے اما آنالے سیدنا ان نزورہو عزیز سردار صاحب آپ کہاں رہے گئے عزیز سارے سکوڑیں پہ آئے گئے توڑا انتظار کر کر کے جگرگرمیں آئی گئے ہیں اور وہ اشلتے کوتتے اس کو آگے لے جائیں گے ایک تخت پر بٹھائیں گے سونے چاندی زمورت جا کوت سے جڑا ہوا تخت اور اس پر وہ بیٹھے گا اور ادھر دیکھے گا تو کوئی انتہا نہیں ادھر دیکھے گا کوئی انتہا نہیں وہ کہے گا اے سارا کچھ گندہ ہے وہ کہیں گے یہ آپ کا ہے پھر وہ کہیں گے یہ ہمارے مالک دوزخ سے آئے ہیں ان کی خدمت کرو بھئی یعنی کھلاو پھلاو اب اسی ہزار نوکر ایک ہاتھ میں ڈاؤنگا اس میں کھانا ایک ہاتھ میں گلاس اس میں کوئی مشروب شربت یا تم کھانا چاہو تو پی نہیں سکتے پینا چاہو تو کھا نہیں سکتے زیادہ کھالو تو پیتا نہیں جاندہ اسی ہزار ڈاؤنگے اسی ہزار مشروب وہ ہر ڈاؤنگے کو مکمل کھائے گا ہر گلاس کو مکمل پیے گا ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی ہر لکمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی ہم یہاں کھاتے ہیں تو جب پیٹ بھرنا شروع ہوتا ہے تو لذت کم ہونے شروع ہو جاتی پھر ہم اٹھا دیتے ہیں وہاں جتنا کھائے گا لذت بڑھتے 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 انتہا تک جائے گی پھر کھا بھی لیا پھر پی بھی لیا دکار ایک آئے گا اور ہر شئے حضم ہو جائے گی پھر وہ کہیں گے میرے آقا اب اب اپنی بیگم صاحب سے ملکات کرنا تو وہ وہ سارے ایک دم غائب ہو جائیں گے ایسے نہیں کہ اوہ جاندے پہنتے اوہ مردے پہنتے اوہ کھلوتے ہو وہ یوں غائب ہو جائیں گے اور پھر اس کے سامنے سے پردہ ہٹے گا اسے پتہ ہی نہیں پہلے ایسے لگے گا جیسے کوئی سینری ہے لیکن ایک دم ایسے حرکت ہوگی تو اسے دیکھے گا پردہ ایسے ہٹتا جائے گا ہٹتا جائے گا ہٹتا جائے گا ایک اور ملک اسے نظر آئے گا اور وہاں جنت کی حور ایسے ٹیک لگا کہ ویٹی ہو گیا موت ہوتی تو مر جاتا یہ موت ہوتی تو مر جاتا واللہ اللہ اللہ علیہ غیر اگر موت ہوتی لولا اللہ قضال اہل الجنت اللہ یموت لما تو من حسنہ و جمالہ جنت کی عورتوں کو دیکھو گے تو میرے رب ذلجلال کی قسم میرے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو ایک جلک سے مر جاتے سر جب وہ اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی ایسے اور حرکت بھی اس کی بند ہو جائے گی اوہے ہیں وکھی جا رہے ہیں وکھی جا رہے ہیں وکھی جا رہے ہیں نہ اے اس پاسے چالیس سال دیکھتا رہے گا چالیس سال بغیر پلک جبکہ ایسی کشش ہوگی آخر وہ بولے گی آپ کو میرا شوق کوئی نہیں پھر وہ کہے گا تو کون ہے بی بی بتا تو سی وہ کہے گی میں وہ ہوں جو تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے سکنے پہے گے کدی رہے گیا ہوں وہ کہے گا بی بی شکر کر میں آگیا ہوں اب وہ آگے بڑھ کر اس کو اسے گلے سے لگائے اور یہ جو گلے سے لگانا ہے اور اس کے ستر جوڑے سو جوڑے اس کے جسم پر ہوں گے قد اس کا ایک سو تیس فٹ ہوگا جنت کی ہور کا قد ایک سو تیس فٹ ہے ساٹھ ہاتھ ایک ہاتھ پچیس انچ کا ہوتا ہے ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ ہے یہ جو ہماری اسماعیل مسیس کا جو وہ ہے مینار اس سے بھی اوپر اس کا قد نکل جائے گا اور تم اگر اس قد میں چلے گئے تو تو انتو بوجھے پا جا بھی تو تمہارا قد بھی ایک سو تیس فٹ اللہ کرے گا پھر اس کو اسے اور وہ جو جو آخری دیباس اس کے اوپر ہوگا جو وہ یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آر نو دس اسی نوے سو سو کے سو لباس نظر آنگے اب میں نے بنیان پہنی ہے اس کرتے کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہی آپ خامد اپنی بیوی کے سو لباس آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے دیکھتے دیکھتے اس کے جسم کی چمک کو دیکھے گا یوں لگے گا جیسے چاند کو کپڑے پہنا دیے گئے اور پھر وہ اس کا اسے گلے سے لگائے گا تو یہ معانکہ اس کا ستر برس کا معانکہ ہوگا اور یہ سب سے چھوٹا جنتی ہے یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے اور پھر جنت باقی کیسی ہوگی اور جنت الفردوس کیسی ہوگی اور اس میں حضیرت القدس ایک وی 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 آئی پی جگہ ہے وہ کیسی ہوگی اللہ نے ساری جنت کو بنایا کونی فقانت کونی فقانت کونی فقانت بن جا وہ بن گئی بن جا وہ بن گئی بن جا وہ بن گئی جب جنت الفردوس کی باری آئی تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جنت الفردوس بنایا وہ کیا چیز بنی ہوگی اور جس دن بنائی آج سے کوئی بیس عرب سال پہلے دھماکہ ہوا جس سے ساری کائنات بنی فرض کرو اسی وقت جنت بنی تو کم از کم بیس عرب سال پہلے وہ بنی اس دن سے آج اور آج سے قیامت اور قیامت سے جب تک اس کا دروازہ نہیں کھلتا اللہ اس کی ہر چیز کو دن میں پانچ دفعہ میک اپ کرتا ہے اور اسے خوبصورت بناتا ہے اور پانچ دفعہ یہ مسجد اسماعیلین اس کو آپ ڈیزائن کرنا شروع کرو اور اس کی آپ رینویشن کرو اور اس کو خوبصورت بناو گیرے موتی جڑو کرتے 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 سو سال میں مک جائے فرق رو سو سال مک جائے گی چلو وڈی چھال مارو سو سال جنت کی لڑکی کا اتنا بڑا چہر ہوگا ہٹسو تری فٹ کار دیتا اڈا تھا مو ہوئے گو دا لیکن پھر بھی کتنا کتنا کو مو ہے اس کے چہرے کو روزانہ دن میں اللہ پانچ دفعہ میک اپ کرتا ہے اور ہر دفعہ اس کا حسن بڑھ جاتا ہے بیس عرب سال سے اس کا حسن پانچ دفعہ بڑھتا ہے پانچ دفعہ بڑھتا ہے پانچ دفعہ بڑھتا ہے وہ کیا چیز ہے یہاں دلہن وہ نہیں وہ جو ہوتے ہیں بیوٹی پارلر وہاں بچیاں جاتی ہیں دلہن بننے پانچے گھنٹے ساتھ گھنٹے آٹھ گھنٹے تو اس کے بعد وہ دا مو ہی موک جاندہ ہے تو اب اس کے اوپر پاورڈر کا پورا ڈبہ تو نہیں ٹھوپنا یا پوری لپسٹک تھا نہیں اسے چاڑنے تو پانچے گھنٹے بعد اس کا میک اپ ختم ہو جاتا ہے اور ایک پسینے کی لکیر آتی ہے اور میک اپ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ اس جنت کی ہور کا میک اپ خود کر رہا ہے اور دن میں پانچ دفعہ اس کو ہر دفعہ پہلے سے خوبصورت ایک پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ پھر چوتھی دفعہ پھر پانچویں دفعہ اور یہ سب کو چھوڑو جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو کیا حال ہو از لزت دیدار اش خسرو چطوان گفتن سر دادن جان دادن نا دیدار رفی یارے خسرو یاراب تجھے دیکھے بغیر جانے قربان کر دیں گردنے کٹا دیں جسم کٹوا دیے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے تیرے عشق میں بن دیکھے یہ سب کچھ کر دیا جب تجھے دیکھیں گے تو ہمارا کیا حال ہو اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا حال ہے خوش ہو اللہ گورڈن سے کہے گا موڈر سائیکل چاہیے وہ کہیں گے یاراب ومالنا لاللہ وقد آتائتنا مالمتوت احدا من خلق یاراب ہم کیسے راضی نہ ہوتا انہیں ہمیں وہ دے دیا جو کبھی نہیں دیا اللہ کہے گا اب اس سے بھی بڑی چیز دوں وہ کہیں گے ماں ہوا وہ کیا ہے یا اللہ جنت لب گئے ہور قصور لب گئے ہنگیڑش ہے تو اللہ کہے گا احلو علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں اب آئے گی آواز زندہ رہو مبارک موت مر گئی ہمیشہ زندہ رہو گے اب کبھی بوڑے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے بیمار نہیں ہوگے یہ ایک راستہ ہے جو ہمیں وہاں تک پہنچاتا ہے یہ دعوت کی محنت بھائیو اس کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے ان آمال کو سیکھنے کی محنت ہے اور اس کو آگے پھیلانے پہنچانے کی محنت ہے جس سے ہم دنیا میں بھی ہم اگر اللہ راضی ہے تو مزے ہیں قبر میں بھی مزے ہیں اور حشر میں بھی مزے ہیں اور آخرت میں بھی مزے ہیں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں میں جو آپ کو جنت کی ہور بتاتا ہوں یہ وہ جو میں نے پڑھا ہے اگر سورج کو انگلی دکھا دے انگلی نہیں اتنا حصہ اگر ایک ہونگی کا پورا ایسے چھٹا یہ یہ ایسے کر دے نا تو سورج نظر نہیں آئے گا ساتھ سمندر میں تھوک ڈال دے تو ساتھوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے کیا کرو گی اگر مو مار گی پٹھان ہوگی گا لٹر بھی مار اور وہ سمندر میں نے سارے سمندروں کے سفر کی ہوں تو جب میں اس سمندر کو دیکھتا ہوں پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے اللہ اکبر یاللہ اس کو تھوک نہیں آتی ویسے زور لگا کہ ایدو عدو کٹھا کر تو دو چار چھوٹے سے چھینٹے پڑ جائیں تو ساتوں سمندر شہد سے میٹھے ہو جائیں گے ایسے کلائی کو ظاہر کر دے تو کائنات روشن ہو جائے گی چہرے سے نکاب ہٹا دے تو کلیجے پھٹ جائیں گے ایک قدم اٹھائے تو ایک قدم میں ایک لاکھ نظرے ایک لاکھ نخرے اور نازو انداز دکھاتی ہے وہ کیا چیز ہے جب وہ سامنے آتی ہے تو چہرہ سامنے ہے کہ وہ پیٹ پھر کے جاتی پھر بھی چہرہ سامنے رہتا ہے چاس آگئے کہ نہیں یہ دعوت کی مبارک محنت وہاں تک پہنچنے کی محنت ہے خود بھی اللہ ہمیں لے جائے اور اوروں کو بھی ہم لے جانے کا ذریعہ بنے تو آج بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے سب 95% نوجوان نظر آ رہے ہیں ہم زندگی کی ابتدا کہاں سے کریں کہ جو آج تک ہم سے خطائیں ہوئیں ہم توبہ تو پہلے میرے ساتھ مل کر توبہ کے نیت کرو کر دے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم اللہ نے سب معاف کر تا سب معاف میں نواب شاہ میں تھا ایک وڈیرہ آیا اور بہت عجیب اس کی زندگی تھی اس نے بیان سنا میں آخر میں توبہ کراتا ہوں اس نے بڑی بڑی موشیں اس نے زور زور سے اللہ میری توبہ اور ساتھ روئے اللہ میری توبہ اور روئے ساری زندگی اس کی غفلتوں میں گزری چند آسوں اس نے انظامت کے بہائے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے پھر یقین رکھے کہ اب اس کے گناہ معاف ہو تو بھائیو توبہ کر لی نا صدر نہیں تو اب چار مہینے جن کے نہیں لگے وہ ارادے کرو بھائی اپنے ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ دی جائی آم کی تلقی کو بھی ہس کے ناصر غم کو سہنے میں بھی مدرت میں مزا رکھ ہم ہے